ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی بات کرتے ہیں تو معروف پاکستانی گلوکار، سماجی کارکن اور سیاستدان عبرالحق صاحب نے لاپتہ پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ کے گاؤں میں سکول بنانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ اپنے ہیرو کی یاد میں ان کے علاقے میں سکول بنائیں گے حلال احمر پاکستان کے چیئرمن اور پاکستان تحریک انصاف کے احنمہ عبرالحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں بہت چکری آپ کے وقت کا عبرالحق بھائی یہ خواہش تھی علی صدپارہ کی بھی کہ بچوں کے لیے ان کے گاؤں میں سکول بنا پائیں وہ تو خواہش کر گئے ان کے خواہش تھی ان کا خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا آپ وہ خواب پورا کر رہے ہیں وہ خواہش پوری کر رہے ہیں ہم سب بتائیں گے اس کام کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے کس فیز میں ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی صدپارہ ہمارا ہیرو ہے پہلے تو یہ ویٹنگ پور سم میڈکلس کم باپ آر ہیرو اللہ کرے واپس آئے لیکن وہ ہیرو ہر صورت میں ہے اور ہم نے اس کا خواب پورا کرنے کا خواب دیکھا ہے اللہ اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ میری بات ہوئی ہے وہاں کے سی ایم سے گلگر بلتستان کے وہاں کے پلاننگ و ڈیویلپنٹ کے منسٹر سے اور ان کے بیٹے سے بھی میری بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد سب سے پہلے تو میں وزٹ کروں گا وہاں پہ اور وہ اصل میں ایک مانٹینڈرنگ سکول بنانا چاہتے تھے جس میں وہ سکھائیں کہ مانٹینڈرنگ کیسے کی جاتی ہے پاکستان میں انسٹیوشنز کی کمی ہے سو اب انشاءاللہ اس کا خواب ہم پورا کریں گے اور پاکستان میں پتہ کوئی مانٹینڈرنگ سکول نہیں ہے اس اس لئے میں ہم کل ایک پریس کانفرنس بھی انشاءاللہ کریں گے اور پھر ایک اکاؤنٹ بنا دیا جائے گا سہارا کا جس میں لوگ ڈونیٹ کرنا کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزیز ہوپولی جلد لڑنے چاہا تو مارس کے پہلے ہفتے میں ہمارا پلان ہے سی ہم ساپ سے جو بات ہوئی ہے ہم ان کا گاؤں بھی وزٹ کریں گے وہ ایڈیا وہ ہمیں زمین اللہ کر دیں گے وہاں پہ اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بقاعدہ اچھی پلاننگ کے بعد کوشش کریں گے کہ ایک میچنگ سٹینڈرڈ ہو جو دنیا بھر میں مانٹین ریم جا انسٹیوشنز ہیں اس کے مطابق اس کو کریں این ممکن ہے کہ ہمیں بلنے ملک سے بھی کچھ ایسے لوگ بلوانے پڑیں جو یہاں پہ آ کے لوگوں کی کپیسٹی بیلڈ کریں گے یہ مانٹین رنگ ایک ٹیکنیکل نویت کا سبجیکٹ ہے اور یہاں کے لوگ وہ ٹرین کر دیں گے تاکہ وہ پھر آگے فردر ٹریننگ جو ہے وہ لوگوں کو دیتے رہیں گے ابھی انیشلی ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ اور پلاننگ فیز میں ہیں اچھا ابراد آپ ویسے بھی فلاحی کام کرتے رہتے ہیں تو یہ جو سپیسیفک اسکول آپ بنانے جا رہے ہیں پہلے سے ذہن میں خیال تھا کہ میں ایک ایسا منصوبہ بناؤں گا پھر اللہ نے وہ وقت بھی دکھا دیا اور ایک خواہش آپ کے سامنے آگئی اس اسکول کے بارے میں کچھ اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ پہلے کچھ سوچا تھا یہ خیال اب سڈن اب اس کے بعد آیا آپ کو اچھا یہ میرا اس میں ماننا ہے کہ ایڈیاز اللہ کی طرف سے آتے ہیں میں سو کر اٹھا تو میں نے ٹی وی آن کیا تو یہ خبر چل رہی تھی کہ علی صدپارہ کے مشن کی وجہ سامنے آگئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک سکول بنانا چاہتے تھے میرا پڑا دل مغموم بھی ہوا اور جیسے انسان اموشنل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا اللہ اس کے نام پر بنا دینا تو مجھے لگا کہ مجھے یہ مسئل مل ہے کہ تم بنا دونا پھر تو میں نے کہا اللہ نے بنانا ہے پھر میں نے بڑے بھائی میں جیسے میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا بھائی جان اس طرح سے ہے تو وہ سکول بنانا چاہتے تھے تو کہتے ہیں تو پھر اللہ کا نام لیتے ہیں بنا دے گا نہیں بنائے گا ہم کوشش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ اسے ہن میں ڈالتا ہے میں نے پھر ایک ٹویٹ کر دیا اور ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا رسپاونس میں مجھے نہیں انداز ہوتا کہ ہم سب لوگ کتنے پہ آلے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ صرف میں ہی بڑے دوں اس کے بارے میں جب وہ ملنی رہا تھا میں باہر بھی جاتا تھا میں تھوڑتے ہو دیر بعد گھر فون کر کے پوچھتا تھا وہ علی صرف پارا ملے کی نہیں ملا تو بیگوں کہتے تھے نہیں ابھی تک نہیں ابھی تک کون پتا نہیں ابھی تک تو تو بڑا ایک جسے انتظار ہوتا ہے تو اللہ کے کام ہے میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ ہم کسی موجزے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک ہیرو ہے ہمارا اور اس نے ہمارا سخت سر فخر سے بلند کیا انشاءاللہ تو بنائیں گے انشاءاللہ اس کے نام پر ایکسٹیوشن بنے گا اس کا نام ہوگا وہاں پر اسٹری لکھی ہوگی اور ہمارے بھائی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ ابراہ بھائی یہی بات بار بار کہنے کا دل چاہتا ہے اور اسی انتظار میں ہے ہم انکہ اللہ کوئی موجزہ دکھا دے انشاءاللہ انشاءاللہ ابراہ بھائی ایک بات اور بتائیں کہ پہلے آپ نے جس طرح ذکر کیا فنڈ ریزنگ سے متعلق بھی اور جس طرح آپ نے کہا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے بھی بات ہو رہی ہے سنٹر سنٹرل گورنمنٹ اس سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے وفاقی حکومت سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے سپورٹ یہاں سے بھی مل رہی ہے دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہی ایک فلنطرپس جنہوں نے انسپائر کیا جیسے لوگوں کو اور ہم نے بھی فلنطرپی میں قدم رکھا اور اللہ نے ہم سے بھی کام لیا تو اچھے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ فالورز کی بجائے لیڈرز پیدا کرتے ہیں سرگان خان انہوں لیڈرز میں سے ہیں انہوں نے ہمیں انسپائر کیا ہوا ہے اور ہمارے سی ایم بلوچستان سی ایم گلگت بلتستان بھی جو ہیں وہ انسپائر ہیں اور انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کال جب میں نے اسے بات لیا تو وہ خود بھی بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمیں بھی پوری سپورٹ کریں گے ہمیں زمین فراہم ہو جائے گی اور بھی آج مجھے وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ وہاں کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں اور کمیشنر صاحب ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں گے تو ہوپلی چیزیں بہتری کی طرف جائیں ایک دن کے اندر کافی ڈیویلپمنٹس بھی ہو گئی ہیں تو ابھی ہم اس کا ویجن کلیر کریں گے سب سے پہلے کہ کتنا بڑا اسٹیوشن ہوگا پورے پاکستان سے لوگ وہاں جا کے مانٹریننگ سیکھ سکیں گے اور پھر آگے کس طرح کتنا بڑا ہوگا کتنے لوگ باہر سے آئیں گے ٹریننگ دینے کے لیے آئیٹیا آپ نے ہمیں بتایا ابراہر اب اس سکول کے نام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں علی صدپارہ یہ نام تو ہم سب کو پیارا ہو چکا ہے آپ اس نام سے پیار کرتے ہیں ہم بلکہ پورا پاکستان اور پورے دنیا میں ہمارے لئے فخر کا باعث ہے کیا یہ سکول ان کے نام سے منسلک ہوگا یہ بھی بتائیے علی صدپارہ کا یہ ہوگا اس سے بڑا کیا نام ہو سا ہے اسی کا نام اللہ زندہ رکھے گا آمین اللہ نے جن کا نام زندہ رکھنا ہوتا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا جو ہسپتال ہے اس پہ بھی سوہرہ شفی اسپتال لکھا میرا نام نہیں لکھا کھی سو اللہ نے جن لوگوں کا اللہ کے ولی تھے میرے میرے والدین ان کا نام زندہ رکھنا تھا سو سال کے بعد دو سال کے بعد عبرار اللہ کو کوئی نہیں کچھے گا لیکن میرے والدین کا نام زندہ رہ گا اسی طرح ہمارے بھائی علی صدپارہ کا نام زندہ رہ گا انشاءاللہ مجھا مجھا اسی کے نام سے بنائے گا انشاءاللہ بہت خوبصورت بہت پیاری بات اب یہ بتائیں کہ یوں تو ظاہرہ بھی پلاننگ ہو رہی ہے بڑی سپورٹ کی ضرورت بھی ہے فرنڈ ریزنگ آئیڈیا کیا ہے آپ کا سوچ کیا ہے کہ سکول کب تک مکمل ہو پائے گا کہ بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر پائیں گے ہمارا کام کرنے کا سہارا کا پروسیجر جو ہم نے سہارا سے سیکھا ہے بڑے بھائی میجر اسراللہ محق صاحب بہت زیل کے ساتھ کام کرنے والے ہیں چو ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم دنوں میں مکمل کرتے ہیں پروڈیٹس اللہ نے چاہا کہ یہ مہینوں کے اندر 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 انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ سال نہیں لگیں گے ہم نے جیسے کووڈ نائنٹین والا ہاؤسپٹل جو میں نے ریٹریسن کے پلانٹ فارم سے بنایا تھا وہ 15 ڈیز میں بنایا تھا بیلڈنگ موجود تھی ایک ایبینڈنڈ بیلڈنگ تھی لیکن پھر بھی بہت بہت سارے کام کرنے والے تھے رینویشنز تھی چھے نئے باتروم بنانے تھے پوری توڑ پھوڑ تھی اور پھر ایک سو اٹھارہ کا حملہ رکھنا تھا پندرہ وینتی لیٹرز کا بندوبست نبے بیٹس پہ آسیجن ایک سو بیس بیٹس کا آسپٹل اور ٹو پیسج تھی زون فابولہ تو ہم کام کرنے کے حالے سے اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم بہت جذبی کرتے ہیں بس ایک دفعہ ہمیں دیکھ لینے دیں اس کا ایویشن کلیر ہو جائے پھر ہم حتمی طور پر کچھ کہہ سکیں گے کہ کب تک کم کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا اس کے بارے میں عبرار علی صدپارہ کی فیملی سے آپ کی بات ہوئی ان کے بیٹے سے بات ہوئی ان کے رشتہ داروں سے بات ہوئی لازمی بات ہے سن کر وہ خوش تو ہوئے ہوں گے ان کے جذبات کیا تھے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریا میری فون پر بات ہوئی تھی ان کے بتیجے سے بھی اور ان کے بیٹے سے بھی تو میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ ان کی خوشی اور ان کے جذبات ٹیلی فون پر ہی کیونکہ میں خود بڑا جذباتی تھا تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا یہ آپ نہیں بنانا ہے یہ کسی اور نہیں ہے اور ہم لوگ انہیں ساتھ مل کر ہی یہ بنانا ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اس میں اور اپنی امپاور کر دینا ہے اس فیملی کو کہ اندھا آنے والے وقتوں کے اندر وہ دنیا کی بڑے سٹارز بنے وہ خود بھی بنے ان کی فیملی میں سے لوگ آگے آئیں میری یہ کوشش ہوگی کہ ان کی فیملی کو ہم نے اپلیفٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری ہیروز کی فیملی ہمارے ہوتا ہی ہے کہ ہیروز چلے جاتے ہیں ہم دادرسی کرتے ہیں مگر ان کی فیملیز جو ہے نا وہ بڑی اپسیٹ ہو جاتی پریشان ہو جاتی ہے اب ہم نے ان کی فیملی کو اپلیفٹ کرنا ہے میرا ایک یہ بھی خواب ہے اور انشاءاللہ یہ خواب ذرا ہوگا بالکل اس طرح سے جس طرح محمد علی صدپارہ کا خواب تھا